موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج بارہ نویمبر جمعہ یعنی فرائیڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ فیزیکل کلاسز شروع ہونے کے بعد ایک پرائیوٹ سکول جو بنجارہ ہلز پر مخام ہے ان کے ساتھ زبردستی کی گئی پیرنس کی جانب سے آف لائن کلاس یعنی فیزیکل کلاسز بند کر کے آن لائن کلاسز کھولنے کے لیے کہا گیا جمعیرات کی دن اس سکول سے نائن کلاس کا ایک سٹوڈن کوویٹ نائنٹین پوزٹیف پایا گیا تھا جس کے بعد پیرنس نے مانگ کی کہ سکول فیزیکل کلاسز بند کر کے آن لائن کلاسز لیا جائے پیرنس نے الزام آیت کیا کہ سکول صحیح مانیجمنٹ نہیں سمال رہی ہیں لاپروہی کرنے سے بچوں میں کوویٹ نائنٹین کے آسار دیکھنے مل رہے ہیں اور بچے بیمار ہو رہے ہیں پیرنس نے کہا کہ سکول سے گزارش کی گئی کہ فیزیکل کلاسز نہ لے لیکن سکول مانیجمنٹ کوویٹ نائنٹین پوزٹیف پائے جانے کے بعد بھی فیزیکل کلاسز لے رہے تھے جس سے جان کو خطرہ ہو سکتا تھا دگر سٹوڈنس کو ایک پیرنس نے کہا کہ وہ خود سکول گئے تھے اور مانیجمنٹ کو سمجھانی کی کوشش کیے تھے حالاتوں کے بارے میں لیکن مانیجمنٹ نے ایک نہ سنی جس کے بعد ان کا بیٹا صرف دو دن سکول گیا اور بیمار ہو گیا دس دن بعد پرائیوٹ سکول مانیجمنٹ کے ساتھ دوبارہ زبردستی کرنے پر پیرنس کی جانب سے وہ سکول بند کر کے آن لائن کلاسز شروع کیے اتنی گزارشوں کے بعد آخر کار سکول نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیے نومبر کی پہلی تاریخ سے کرونا وائرس پوزیف پائے جانے کے بعد انین ریلوے نے کیا بڑا اعلان اب عوام سپر فاسٹ ٹرین سے استفادہ حاصل کر سکیں گے نومبر بارہ سے یعنی آج سے ٹرین شروع ہو گئے ہیں جائپور اور ہائیڈرباد کے درمیان تاکہ عوام کچھ سہلت ہو سکے جو تلنگانا، آندر پردیش، مدیہ پردیش اور آجستان سے سفر کر رہے ہیں ان کی لیے یہ ٹرین فائدے من ثابت ہوگی یہ فیصلہ تب لیا گیا جب مسافروں کی تعداد بڑھتے جا رہی تھی انین ریلوے نے کئی ٹرین کے راستوں کو اجازت دے دی ہے کووڈ نائنٹین لوگ ٹاؤن کے بعد انڈیا میں کرونا وائرس وبا کے بعد ہائیڈرباد کا مشہور و معروف نمائش سسپینڈ کر دیا گیا تھا جو اب ہائیڈرباد میں جنوری دوہزار بائیس میں شروع ہو سکتا ہے تلنگانا ٹوڈے کے ریپورٹس کے مطابق ایگزیویشن سوسائیٹی اجازت چاہ رہے تھے تلنگانا حکومت سے تاکہ وہ آنول ایگزیویشن کر سکے جس کے بعد سیکریٹری سوسائیٹی بی پرباہ شنکر سے بھی اجازت مانگی گئی جلدی تلنگانا حکومت نمائش کے لیے اجازت دے سکتی ہے جنوری دوہزار بائیس میں منقض کرنے کے لیے جے ایل ایلس ریسیڈینشیل مارکٹ اپ ڈیٹ کے مطابق ہائیڈرباد کا ریالٹی سیکٹر میں کرونا وائرس وبا کی دوسری لہر کے دوران گراورٹ دیکھی گئی جس کے بعد ریسیڈینشیل یونٹس کے لانچ کے بعد تھرڈ کارٹر میں بڑا فائدہ دیکھنے ملا دیکھا گیا کہ ہائیڈرباد میں جدید گھر جلائی اور سپٹیمبر کے مہینے کے درمیان بنائے گئے ہیں جو اٹھاویس ہزار سات سو سولہ یونٹس پر بنائے گئے تھے اچ سال ہائیڈرباد میں کل جدید گھر تریانوے ہزار آٹھ سو تیاتر تعمیر کیے گئے ہیں اس سال دوہزار اکیس میں اکاتیس فیصد جدید گھر تعمیر کرنے میں اضافہ ہوا ہے نلگونہ ڈسٹرک کے ریزیڈنشیل سکول سٹی گرلز میں دس کوویڈ نائیٹین پوزٹیف کیسز پائے گئے آٹھ سٹوڈنس اور دو ٹیچرز کوویڈ نائیٹین پوزٹیف پائے گئے ایک سٹوڈن کو نوبل کرونا وائرس کے آثار ہے سکول میں کل ایک سو بیس افراد ہے ٹیچرز اور سٹوڈنس کو ملا کر ان تمام پر آٹی پی سیاہ ٹیسٹ کروایا گیا تاکہ معلوم ہو سکے باقی لوگ پوزٹیف ہے یا نیگٹیف ڈاکٹر اے کوندال راو ڈی ایم ہچو نے کہا کہ حالات خوابوں میں ہیں صرف آٹھ سٹوڈنس کوویڈ نائیٹین پوزٹیف ہے اور دو ٹیچرز کوویڈ نائیٹین پوزٹیف ہے باقی کے سٹوڈنس نیگٹیف ٹیسٹ ہونے کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا انہوں نے کہا کہ وہ ڈسٹرک کے میڈیکل آفیس اس کو اطلاع کر چکے ہیں تمام پوزٹیف پائے گئے افراد پر نظر رکھی جا رہی ہیں ان سے جو بھی پچھلے سات دنوں میں ملاقات کیے ان کا بھی ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے موسیقی